جس طریقے سے سرکار نے لوٹ مچا کر رکھی ہے دیش کی عام جنتہ کو ترس رکھا ہے اور سرکار مست بنی بیٹھی ہے گیارہ ہزار لاکھ کروڑ کا فائدہ اور گیارہ ہزار لاکھ کروڑ کا نقصان تھگ کر دیش کی عام جنتہ کو جو منافع کمایا جارہا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز کو لے کر اس کے خلاف ہم نے بھارت بند کا ڈیسیزن لیا ہے اور صرف یہی نہیں جو آئے دن نرنتر جو آج گیس سلندر کے دام بڑھ رہی ہیں اور مہیلاؤں پہ اور مہیلاؤں کی رسوئی پہ وار کیا جا رہا ہے اس کو لے کر ہم کر رہے ہیں جو بھشتہ چار چرم سیما پہ ہے اور اس پہ جواب نہیں ہوتے ہو رہی ہیں ہم جی پی سی کی مان کر رہے ہیں جی پی سی گٹھت نہیں کر رہے ہیں اس کو لے کر ہم سرکار سے پوچھ رہے ہیں مہیلاؤں کے سممان کو لے کر ہم سوال پوچھ رہے ہیں یواؤں کے روزگار کو لے کر ہم سممان کے سوال پوچھ رہے ہیں اسی لئے بھارت بند کے مادیم سے ہم اس محیم کو شروع کریں گے اور عام جنتہ کی جو آواز ہے جو دبے کچھلے ورگوں کی آواز ہے ہم اس بحری سرکار کے سامنے ان کو مجبور کریں گے کہ ان کی آواز سن نوٹ بندی کے خلاف ہم نے اپنا موشہ سنبھالا تھا اور ہم بار بار کہہ رہے تھے ہر پتل پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نوٹ بندی ہے دیش کے خلاف کام ہوا رہا ہے عام آدمی کے خلاف کام ہوا ہے اس سمیں پہ وہی نریندر موڈی جی جب اتر پردیش میں چناف چل رہے تھے کہا تھا مجھے پچاس دن دو پھر کوئی بھی چوراہا تم چلو گے اس پہ میں سزا پانے کو تیار ہوں میں آپ کاشی کی جنتہ سے درخواست کروں گی کہ کاشی کا کوئی چوراہا دکھائیں پردھال منتری موڈی کو کیونکہ آج آر بی آئی کی ریپورٹ بھی وہی کہتی ہے جو شری راہل داندھی اور مپکشی دلوں نے سامنے رکھا تھا تو یہ ہماری جواب دے ہی ہے اور آج جب دیش کی جنتہ پہ اتنا مہنگائی کی مار پڑی ہوئی ہے اور مہنگائی کی وار ہوئی ہوئی ہے اور سرکار اپنی جواب دے ہی سے پچ رہی ہے وہی کانگریس پاتی ہے جو پھر سے مورچہ سنبھال رہی ہے اور عام آدمی کی ادھکانوں کی لڑائی سڑکوں پہ آ کر لڑ رہی ہے آج جو یہ سوچ مانسکتہ پنپ رہی ہے وہ اسی مانسکتہ کا پرنام ہے جس نے دیش کے ستن تھتا پانے کے بعد پہلا جو میں کہوں گی آتنگ کی حملہ دیش کے پتا مہاں کی جان لینے کا کام کیا ہو وہی مانسکتہ درشاتی ہے آج انہی کے منتریگن اشبت بولتے ہیں راحل گاندھی جی کی کہلاش مانسر اوور یاترہ کو لے کر پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی ہے